دوست نے سوال جو کیا ہے لیٹ والا کہ جی وہ ٹائپ موڈیول لگاتے ہیں تو لیٹ آویلیبل نہیں ہوتا پھر تو وہ میں جواب دیتا ہوں لیکن اف ایلس سے مطالق جو ہم نے لاسٹ کلاس میں اف ایلس پڑھا ہے اسپیسیفکلی اف ایلس سے مطالق اگر کسی کا کوئی سوال ہے کنڈیشن چیکنگ سے مطالق اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سب سے پہلے وہ پوچھ لیں آپ کسی کا کوئی قویشن ہے سب لوگوں کو کوئی سوال تو نہیں ہے اگر کبھی بھی کوئی آپ بنا رہے ہوں کچھ اسائیمنٹس وغیرہ جو میں نے دیئے کلاس میں اس میں سٹک ہو جائیں آپ کے کچھ ہو تو میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ ہر کلاس کے شروع میں آپ سے یہ ایک سوال لے لوں گا رہا نا ٹھیک ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے سم ٹائم ابھی تو نہیں ہے لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ سوالات ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں آپ سے اگر وہ سوالات نہیں آتے ہیں تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ گھڑ بڑ ہوئی ہے پچھلی کلاس میں ٹھیک ہے تو اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ فرنکلی آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ نا دیکھو یہ والا وہ والا چکر نہیں ہے کہ میں ٹیچر ہوں تو بھئی میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں اونچی گرسی پہ آپ نیچی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جو سنٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے نا کلاس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سٹوڈنٹس ہوتا ہے سینٹر آف اٹریکشن یہ نہیں ہوتا سٹیج نہیں ہوتا سینٹر آف اٹریکشن سٹوڈنٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان پرسن کلاس کا یہ سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ کلاس کو سٹوڈنٹس کے پیس پہ چلایا جاتا ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کلاس کو ہم آپ لوگوں کے پیس پہ چلائیں اس لئے سوالات آتے ہیں تو مجھے ذرا فیڈبیک ملتا ہے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا کیا چل رہا ہے آپ کی ذائنوں میں اچھا جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو سارا یہ ٹائپ موڈیول والے پہ ہم آ جاتے ہیں تو دوست نے سوال کیا گیا ہے یہ ٹائپ موڈیول کر کے اگر میں کوئی ویریبل بناتا ہوں یا کوئی فنکشن بناتا ہوں تو مجھے وہ اس سے باہر اویلیبل نہیں ہوتا ہے اچھا یہ انہوں نے پرائیویسی والا منجہ نے سٹارٹ کیا ہے اچھا اس میں ہوتا کیا ہے میں نے بنایا لیٹ اور میں نے کہا کہ جی نم ون ایکوالس فائیو اچھا اب ہوتا کیا ہے ایک سکرپ کٹ ہے گوھر ہے اس میں میں نے لگایا کانسول ڈورڈ لاغ ٹھیک ہے اچھا اب ہوگا کیا کہ جب یہ کانسول ڈورڈ لاغ چلے گا جب تو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا پرنٹ ہوگا نم ون پرنٹ ہو جانا چاہیے نم ون کی ویلیو ہے اس وقت 5 ٹھیک ہے اس کو ہم چلا آگے بھی دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے لائن نمبر 43 سے ہمارے پاس ایک لاغ آنا چاہیے کہ جی نم ون آ گیا ٹھیک ہے نم ون اور 5 یہ لکھا آ گیا لائن نمبر 43 سے ہمارے پاس لاغ ہو گیا ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ اگر میں آ کے نا اس سکرپٹ کو اب یہ ابھی کون سا والا بنایا ہے یہ اس سکس ہے ٹھیک ہے اب یہ اس سکس کے اندر اس کو میں جب کر دوں گا نا ٹائپ موڈیول ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس موڈیول اب یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے نا آپ تو یہ بتا بھی رہے کہ جی وہ نا ہمارے پاس ایک نیا ہے اس نے دوکیومنٹ کرنا ہے یہاں پہ لنک دیا ہوا تھا وہ کون سا والا تھا یہ رہا نا موڈیول یہ اس نے لنک دیا ہوا ہے اس سکس ان ڈیپٹ ٹھیک ہے جی یہ آرٹیکل ہے اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اس والے مسلے کو کہ جی یہ ٹائپ موڈیول لکھنے سے کیا کیا چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تو وہ یہاں پہ آپ آگے پڑ سکتے ہیں لیکن جو سپیسیفکی سوال ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں اب یہاں پہ میں نے اس کو ٹائپ موڈیول کر دیا اب یہ جو لیٹ کر کے میں نے نم ون بنایا تھا یہ ہو گیا پرائیوٹ اس اسکرپٹ کے ٹائگ کے باہر یہ اویلیبل نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے اچھا اب یہاں پہ کیا پرنٹ ہوگا اب یہ بولے گا بھئی نم ون تو ہے ہی نہیں صحیح ہے اب یہ کیا بولے گا اس کو بولنا چاہیے کہ بھئی نم ون نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ باہر اویلیبل نہیں ہوتا اچھا اب اگر آپ نے اس کو کروانا ہے یہاں زبردستی بھار اویلیبل جو کہ نوٹ ریکیمنڈڈ ہے میری طرف سے بھی اور زیادہ تر اصل میں چکر ہے یہ کیونکہ یہ پہلے گلوبل ہو جاتا تھا پہلے آپ اگر روٹ پہ کوئی ویریبل بناتے تھے تو وہ گلوبل ہو جاتا تھا تو اس چیز کو ختم کیا ہے تو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ گلوبل ویریبل آپ نے اوائیڈ کرنا ہے اگر آپ نے اس کو زبردستی کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے پھر نم ٹو کر کے میں ویریبل بناتا ہوں اس کا میں رکھ دیتا ہوں سکس لیکن اب میں یہ لیکٹ کر کے ہی بناوں گا اب میں بناوں گا ونڈو ڈوٹ کر کے صحیح ہے ونڈو ڈوٹ نم ٹو کر کے بناوں گا اچھا اب میں یہاں پہ جب نم ٹو آ کے پرنٹ کروں گا تو وہ مجھے مل جائے گا ٹھیک ہے نم ٹو کر کے میں نے یہ بات پرنٹ کی دو یہ مجھے اچھا وہ نم ٹو پہ کوڈ بریک ہو جا رہا ہے نا تو آگے جا نہیں پا رہا ہے اب یہ نم ٹو کیا ہو گیا اچھا اس کو بھی مجھے ٹائپ موڈیول کرنا ہوگا ورنہ وہ ٹائپ موڈیول نہیں کروں گا تو ونڈو کا مطلب وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے صحیح ہے ٹائپ موڈیول اگر میں نہیں کروں گا تو ونڈو کا مطلب وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو نم ٹو جو ہے وہ ہمارا سکس یہاں پہ پرنٹ ہو گیا تو ونڈو ڈوٹ کر کے اگر میں بناوں گا ویریبل تو بنے گا وہ پوری ونڈو کے لئے وہ اویلیبل ہو جائے گا اور اگر میں لیٹ کر کے بناوں گا تو وہ پرائیوٹ رہے گا ویریبل اچھا جی نہیں ونڈو ڈوٹ کر کے اس نوٹ ریکیمینڈڈ نوٹ ریکیمینڈڈڈ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں صحیح ہے نوٹ ریکیمینڈڈڈ اٹھال ویریبل جو بھی آپ نے بنانے ہے وہ آپ نے لیٹ کر کے ہی بنانے اور وہ پرائیوٹ ہی رکھنا ہے آپ نے جی بڑا اچھا آپ نے یہ بات کی کہ اب میرے پاس بینیفٹ کیا ہوا اب یہاں پہ بھی میں نے نم ون کر کے اب نم ون کر کے میں نے یہاں پہ کار لکھ دیا یہ کیا کہہ رہا ہے ری ڈکلیر نہیں تو یہاں پہ یہ آوالی بھائیوٹ نہیں تھا نہیں ایک منٹ یہ کہ نم ون اوالی بھائیوٹ ہوا رہا ہے نہیں نم ون آوالی بھائیوٹ نہیں ہے نم ون آوالی بھائیوٹ نہیں ہے انکوچ اررر ریفرنس اررر نوٹ ڈفائن ہاں نہیں میں وہی اب اس سل میں دیکھنا چاہ رہا ہوں گے let num1 دوبارہ بنا سکتا ہوں نا میں ایکچولی یہی تو بات ہے یہاں پہ میں نے اس کو لکھ دیا کہ car یہ صحیح ایرہ شہداد کہ یہ vs code شاید مجھے دے رہا ہے یہ جاوا اسکرپ نہیں دے رہا مجھے ایرہ چلا کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا صحیح یہ vs code ایرہ دے رہا ہے ابھی یہ اتنی نئی ہے جاوا اسکرپ کے vs code بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا اس کے اکارڈنگلی اچھا تو اب میں نے یہاں پہ اس اسکرپ میں num1 الگ بن رہا ہے اور اس اسکرپ میں num1 اب میرے پاس الگ بن رہا ہے اچھا اب دیکھو اس کا بینفٹ کیا ہے یہ بہت بڑا بینفٹ اس کا یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے دیکھو اصل میں یہ جو اسکرپٹ کا ٹائگ میں نے دو بنایا ہے نا یہ ریال لائف میں کدھر استعمال ہو رہا ہوتا ہے ریال لائف میں یہ ادھر ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں اور آپ اسکرپٹ کا ٹائگ استعمال کرتے ہیں کس کا ایک آپ نے لائبریری اٹیچ کی جیسے کہ ایکزیوس بغیرہ ٹھیک ہے وہ لائبریری آپ نے اٹیچ کر لی اچھا اب اس لائبریری کے اندر مثال کے دور پہ اس میں اسے اسرسی کر کے جو ہے نا اور وہ ایکزیوس کا جو ہے نا وہ یو آرل پورا لگا گا ہے جو بھی ہے اس کا سلیش صحیح ہے min.js ایسے ہو گیا اچھا اور ادھر آپ ٹائپ موڈیول بھی لگا دیں گے ساتھ میں اچھا ابھی ساری لائبریریز بھی بائی دہوے ابھی ٹائپ موڈیول کے لیے نا آپٹیمائز نہیں ہوئی ہے تو جو ہو گئی ہے آپٹیمائز اس لائبریری میں انہوں نے پہلے ہی لکھا ہوتا ہے جیسے فائر بیس کی ایک لائبریری ہے اس میں مجھے نظر آیا ہے یہ باقی کسی اور لائبریری میں اسپیسیفکلی انہوں نے بتایا نہیں ہے تو اب اس میں جب ٹائپ موڈیول لگا دیں گے تو ہوگا کیا اس لائبریری کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ گلوبل لیول پہ کچھ فنکشنز بنے ہوئے ہوتا ہیں گلوبل لیول پہ کیا ہوتا ہے کچھ فنکشنز بنے ہوئے ہوتا ہیں اچھا اب وہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ ٹائپ موڈیول لگائیں گے تو وہ وہ سارے پرائیوٹ ہو جائیں گے اب وہ آپ کو ادھر ملے گئی نہیں وہ آپ کو ادھر ملے گئی نہیں صحیح ہے نہیں چلا نا ایکزیوس ملے گئی نہیں یہ والا چکر ہے ٹھیک ہے تو جس میں ٹائپ موڈیول انہوں نے بولا ہے نا لگانے اسی میں لگانا otherwise اس میں مت لگانا اچھا پھر جو ٹائپ موڈیول والا ہوتا ہے نا اس کو آپ امپورٹ کرنے کا ایک نیا طریقہ آگیا ہے اب ایم ناٹ شور کہ وہ ابھی سب جگہ وہ چلے گا یا نہیں چلے گا لیکن وہ طریقہ کیا ہے آپ اس کو ایسے لگاؤ گئی نہیں آپ اس کو لگاؤ گئی نہیں آپ اس کو لگاؤ گئی ادھر آگے اور آپ بولو کہ ایمپورٹ ایمپورٹ ایکزیوس فروم اور یہ آپ ایسے کرو گے جیسے ریاک میں ہوتا ہے اچھا اس میں ڈائریک یو آرل بھی دے سکتے اور وہ بھی دے سکتے ہو اگر نا ایک ناٹ موڈیول کا بھی لنک دے سکتے ہو اس میں انپی ایم اب فرنٹ اینڈ میں ڈائریک چلتا ہے یہ اس موڈیول میں جب نا انپی ایم انسٹال سا آپ ڈائریک لائی بریری انسٹال کرو گے ایکزیوس پہلے تو یہ صرف ریاکٹ میں ہوتا تھا نا کہ جی انپی اینسٹال ریاکٹ کیا اگر پلین جاوا اسکرپٹ ہے تو اس میں آپ انپی ایم سے انسٹال کرتے تھے تو تو نارڈ مارڈیول اس کو سمجھ نہیں آتا تھا اور نارڈ مارڈیول اگر آ بھی جائے تو پھر پورا اس کا ڈیپ لنک لگانا پڑتا تھا لیکن اب وہ مسئلے انہوں نے فرنٹ اینڈ میں بھی اڈاپٹ کر لیا ٹھیک ہے تو ویل ہم کوشش کریں گے کہ کچھ لائبریریز ہم استعمال کریں نا تو اس کو اس طرح امپورٹ کر کے دیکھیں کہ کیا چکر ہے تو اس میں امپورٹ بھی ہو جاتا ہے امپورٹ بھی ہو جاتا ہے تو اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ نہیں کریں گے آپ کے گلوبل ویریبل بنا لیا اور دوسرے میں اس کو ایزرٹز ایکسس کر رہا ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے بغائد پھر دوسرے والی script میں آپ اس کو امپورٹ کریں گے اس سے ہوتا یہ کہ دو الگ الگ script میں بنے ہوئے جو ویریبلز ہیں وہ اپس میں کولیپس وہ نہیں کرتے کونفلکٹ نہیں کرتے آپس میں اب امیجن کریں کہ آپ کو ایک زیاس کے نام کا ویریبل بنانا ہے تو پہلے تو وہ possible نہیں تھا آپ exeos کے نام کے variable بنائیں گے اگر تو وہ library کا جو global variable تھا وہ override ہو جائے گا اگر میں یہاں پہ exeos میں نے لگایا اپنے پاس اور میں ایسے بولوں کہ exeos equals to اور abc ٹھیک ہے اگر میں یہ بولوں تو اب exeos میں مجھے بجائے وہ library کا function ملنے کے اب مجھے یہ ملنا شروع ہو جائے گا override ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو وہ کرتے کیسے تھے اس کو وہ constant وغیرہ بنا کے اور وہ بہت جوگاڑ وگاڑ کر کے کرتے تھے اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ سوچ رہوں گے exeos کے نام کا variable بنانا ہی کیوں ہے بھائی جاوا اسکرپٹ کے بھی key words جو ہوتے ہیں اس کے نام کا variable تو نہیں بناتے ہیں تو اب exeos کے نام کا variable کیوں بنانا ہے میں وہ اصل میں ہوگا یہ ہے کہ exeos تو چلو آپ کو بہت common ہے پتہ ہے لیکن جب multiple لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی project پہ تو بہت ساری libraries ایسی آپ کو لگانی پڑتی ہیں جس کا ایک developer نے جس کو لگایا اسی کو پتہ ہے دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے اب کسی میں ایک function sb کر کے مطلب ایک function ایسے چلتا ہے sb کر کے چلتا ہے وہ بھی سی library سے ملتا ہے sb function ایک اب وہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ نے sb کر کے کو دوسرا variable بنا دیا کسی دوسرے developer نے غلطی سے بنا دیا اس نے sb اپنے حساب سے کچھ سوچا ہے کہ اس ویریابل کا نام sb ہونا چاہیے اس نے بنا دیا اب ہوا گیا وہ function اوبرائیڈ ہو گیا لائیبریری والا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ سارا یعنی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں بولوں گا اس ویسے تو ان جنرل یہ ایک بڑا پرابلم تھا لیکن اس سے یہ ملے مسئلے بھی حل ہو گیا ہمارے کہ اب کوئی بھی لائیبریری اس طرح اس میں کونفلکٹ نہیں آئے گا کہ جی وہ function تھا لائیبریری کا اور یہاں سے اوبرائیڈ ہو گیا یہ والے مسئلے حل ہو گیا ٹھیک ہے جاوا اسکرپٹ کے اندر یہ بڑے بڑے کچھ پرابلم تھے جاوا اسکرپٹ جب شروع میں تو کیونکہ اسکرپٹنگ لینگویج تھی بعد میں جب اس کو جرنل پرپس پروگرامنگ لینگویج کا درجہ حاصل ہوا تو اس کے بعد یہ ابھی چھوٹے چھوٹے مسئلے یہ آہستہ آہستہ اب سالو ہو رہا ہے یہ دوسری پروگرامنگ لینگویجز میں یہ مسئلے آلرہیڈی سالو نے سارے یہ امپورٹ ایکسپورٹ تو شروع سے جو پروگرامنگ لینگویجز دوسری سی شارپ جاوا وغیرہ اس میں یہ مسئلے کبھی بھی نہیں تھے کیونکہ ان کو بنایا ہی گیا ہے ایزا پروگرامنگ لینگویج پروفیشنل پروگرامنگ لینگویج ان کو پہلے دن سے بنایا گیا ہے لیکن جاوا اسکرپٹ جو تھی وہ اصل میں وہ پروگرامنگ لینگویج تھی ہی نہیں بائی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ جاوا اسکرپٹ اتنی ہائپ پہ چلی گئی تو اب زائر ہے وہ ہر چیز پہ آپ ٹیپ لگا لگا گے نا اس کو سائی کرنا پڑ رہا ہے انجن تو ری رائٹ کر دیا گوگل نے گوگل کی مہربانی وی ایٹ انجن لکھ دیا وہ سب جگہ وہی چل رہا ہے یہ انہوں نے موزیلا والوں نے سپائیڈر منکی بنایا تھا وہ اتنا پاپولر تو نہیں ہے لیکن وہ بھی اچھا ہے پھر یہ مائکروسوف والے چاکرہ بنا رہے تھے تو انہوں نے ابھی چاکرہ کو بند کر دیا اب وہ وی ایٹ استعمال کرتے ہیں کرومیم پہ چلے گا نا ایچ براؤزر جو ان کا وہ اندر سے ایکچولی بھو گوگل کروم ہے اس کو آپ کھولیں گے نا انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جائیں گے تو نیچے گوگل کروم کا لوگو بھی آ رہا ہوتا ہے سم ٹائم تو انجن تو ری رائٹ کر دیا ہے لیکن جو سنٹیکس ہے جو ڈیویلیپر جو لکھے گا سنٹیکس تو وہ لکھنے میں بھی تو اس کو اچھا لگے اور پڑھنے میں بھی تو اچھا لگے پھر جو اس میں نونسنس چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اب کیا کر رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ ختم کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ نئی والی ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے جاوا اسکرپٹ میں وہ آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے اور یہ اتنی نئی ڈیویلیپمنٹ ہے کہ ابھی ویس کوڈ کو بھی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہ کیا چکر ہے میں بھی اگلی اپ ڈیٹ میں یہ صحیح ہو جائے ویل اس سب کو میں واپس کیا کر دیتا ہوں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں نہیں وہ آلک نہیں ہوتا ہوتا تو وہ ہی ہے لیکن وہ ویڈو ڈاٹ کر کے وہ پروپرٹیز اس کو مل جاتی ہیں یعنی وہ ویریبل اس کو مل جاتا ہے ویڈو میں جو چیزیں ملتی ہیں لیکن جس وہ ویریبل ایڈ ہو جاتا ہے ادر ویز وہ ویریبل نہیں مل رہا ہوتا آپ ویڈو کو کنسول کریں گے جو پورا اوبجیکٹ آتا ہے آپ دیکھیں گے اوبجیکٹ تو سیم ہے وہ لیکن جب موڈیول کرتے ہیں نا ٹائپ موڈیول تو کچھ پروپرٹیز اس میں ایکسٹر آرہی ہوتی ہیں جو ویسے نہیں آرہی ہوتی ہیں تو اس کو آپ دیکھیں سٹڈی کریں یہ آرٹیکل میں نے آپ کو بتا دی ہے اس سکس انڈیپث اس میں یہ ساری چیزوں کا انہوں نے ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے اچھا لیکن اس انداز سے نہیں کیا جس انداز سے میں نے آپ کو بتایا ہے تھوڑا ظاہر ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل انداز سے کیا ہے اب اس نے بولا اچھا جی ایمپورٹ ایسے ایسے کر کے ہو جاتا ہے اب یہ ایمپورٹ ایسے کرنے سے کیا بینفیٹ ہوگا وہ اتنا زیادہ انہوں نے اس پر بات نہیں کیا انہوں نے بولا بس یہ ہو جاتا ہے ایسے کر کے آپ پر ہو گے تو ہو جائے گا اور آپ دیکھیں یہ ایمپورٹ والا جو طریقہ ہے جو نورٹ جیس میں ہوتا تھا نہیں ہے اب یہ پلین جاوے سکرپ کے اندر ہو گیا ہے ٹیکنے اور اب آگے آئیں گے تو انہوں نے بولا کہ یہ ایکسپورٹ بھی ہو جاتا ہے یہاں سے اب یہ ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے یہ جنہوں نے نورٹ جیس پڑھی ان کو پتا ہونا چاہیے ٹیکنے نہیں بھی پتا یہ والا فیلحال کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے اب ہم نورٹ جیس آگے کور کریں گے چار ویگ ہم نے پلین جاوے سکرپ پڑھنی ہے فرنٹ اینڈ والی پھر چار ویگ ہمارا نورٹ جیس ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ موڈیول کے اندر اگر آپ کو جو نون موڈیول والوں کو اگر اگر امپورٹ کرنا ہے جو ایسے موڈیول جن کو دیزائن نہیں کیا گیا تو اب اسٹریک ایس کر کے کریں گے یہ ہم نورٹ جیس میں آج بھی ہمیں کرنا بڑھتا ہے جو لائبریریز جو ایس سکس کے انساب سے نہیں لکھی گئی نا امپورٹ ایکسپورٹ کے انساب سے اس کو اس طرح کرنا بڑھتا ہے نورٹ جیس میں ابھی بھی تو وہ انہوں نے سب دے دیا ہے سارا مال دے دیا ہے ٹھیک ہے اب امپورٹ کا لائف سائیکل پورا انہوں نے ڈسکس کیا ہے یہاں پہ کہ امپورٹ ایکچول میں کرتا کیا ہے کیسے کیسے کہاں کہاں دیکھتا ہے کیونکہ امپورٹ بائی ڈیفولٹ وہ جا کے نورڈ موڈیول سے اٹھا کے لاتا ہے تو وہ ذرا انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کیسے کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کیا اس میں پیچھے چکر چلا رہا ہوتا ہے پیچھے ویب پیک کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی ویب پیک اس کے پیچھے کچھ چیز ہے وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے جی اسٹیٹک ورسز ڈائنیمک رولز تو اس کو اگر آپ پڑھلنے خود سے تو زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہاں پہ میرے خیال ہے اس کو کور کرنا ابھی فیلحال مناسب نہیں ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں ٹرنری آپریٹر کے اوپر جو ہمارا جو لاسٹ کلاس میں رہ گیا تھا